اسلام علیکم خوش آمدید شیبا کوکنگ آئیے ناظرین آج ہم آپ کو بہت ہی مزیدار اور ہیلڈی فول آف منرلز اینڈ ویٹامنز اوپن ترکیش پیٹس کی ریسپی دیتے ہیں تو چلتے ہیں جلدی سے اشیاء نوٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اوپن ترکیش پیٹس کے لیے کنکن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں تین عدد انڈے چاہیے ہاپ ایکٹ ہمیں بیکنگ پاورڈر کا چاہیے اگر میئرمنٹ میں دیکھیں تو ٹو ٹی سپون بھر کے ہمیں بیکنگ پاورڈر کے چاہیے فور سے تھری ٹی بل سپون ہمیں چاہیے میدہ اور اتنی ہی مقدار میں فور سے فائیو ٹی بل سپون ہمیں چاہیے دودھ، نمک ہسپ زائقہ ہاف ٹی سپون ہمیں بلیک پیپر چاہیے کٹی ہوئی اور اب سبزیوں کی طرف چلتے ہیں گرین شملہ میٹش ہمیں کواتر چاہیے اور ہاف ہمیں ییلو شملہ میٹش چاہیے اور ہاف ہی ہمیں ریڈ شملہ میٹش ایک درمیانے سائز کا آلو دو ادر درمیانے سائز کی گاجر اور ہاف ہم نے وائلڈ لیک کا لیا ہے جو کہ زیادہ بڑا ہوتا ہے لیکن ہم نے ہاف والا لیا ہے اور ایک فل بھر کے بال ہم نے سپینچ کا یعنی پالک کا لیا ہے جو کہ بیبی لیو ہے اگر آپ کے پاس دوسری ہے تو دوسری لے لیں فور سے تھری ٹی بل سپون ہمیں کوکنگ آئل چاہیے جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں لیکن آلو آئل زیادہ بیس رہے گا تو چلتے ہیں جلدی سے سبجیوں کی کٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم وائلڈ لیک کی سلائس کر کے اچھی طرح اس کی باریک باریک سی کٹنگ کریں گے بہت زیادہ موٹی کٹنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی بہت زیادہ اس کا گرین والا پارٹ استعمال کریں گے وائلڈ لیک کی سبجی ہماری جونسی ہے اس کی کٹنگ ہو چکی ہے اب اسی طرح ہم باقی سبجیوں کے بھی شملہ مرچوں کے پہلے سلائس کریں گے اور پھر اس کے بعد ان کی چوپنگ کر لیں گے باریک باریک سلائس کریں گے تاکہ جو کٹنگ ہے وہ بہت خوبصورت اور جنیک ہو پہلے ہم نے شملہ مرچ کو باریک باریک سلائس کر لیا اب ہم اس کی باریک باریک چوپنگ کر لیں گے اسی طرح ہم تینوں قسم کی شملہ مرچوں کو کٹ لیں گے اور گرین والی شملہ مرچ اس لئے ہم نے کم لی ہے کیونکہ سبزیاں ہمارے پاس گرین اور بھی ہیں اسی طرح جیلو شملہ مرچ کے بھی ہم سلائس کر کے کٹ لیں گے تینوں قسم کی شملہ مرچیں اور وائل لیگ کے جون سے پتے تھے وہ ہم نے کٹ لی ہیں اب آلو اور گاجر کو قدو کش کریں گے آلو اور گاجر کو قدو کش کر کے اب اس کے بعد ہم پالک کو کٹیں گے پہلے پالک کے سلائس کریں گے یعنی اسے باریک باریک لمبائی میں کٹنگ کریں گے اس کی اور لمبائی میں کٹنگ کرنے کے بعد پھر ہم اس کی چوپنگ کریں گے جس طرح کہ ہم نے شملہ مرچ کی چوپنگ کی ہے چھوٹ چھوٹے سائز میں کی ہے اب اسی طرح ہم پالک کے بھی چار سے پانچ کٹ لگائیں گے سلائس کو تاکہ وہ بھی شملہ مرچ کے سائز کے ہی چوپٹ ہو جائیں اب شملہ مرچ کے ساتھ ہی ہم باقی کی سبزیوں کو بھی مکس کریں گے پالک کو یعنی مکس کریں گے اور ان سب سبزیوں کو اچھی طرح مکس کریں گے کسی بھی چمچ کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے یا کسی بھی ایسے ٹول کی مدد سے تمام سبزیوں کو مکس کریں گے تاکہ تمام سبزیاں مکس اپ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد میں جو دوسا بیٹر ہم تیار کریں گے وہ اندر آسانی سے مکس ہو جائیں یہ نہ ہو کہ کوئی سبزی ایک ہی جگہ زیادہ ہو جائیں سبزیاں مکس کرتے وقت یا کچھن کا کام کرتے وقت چھوٹی موٹی چیزیں گر جاتی ہیں تو انہیں ساتھ ہی ساتھ صاف کریں کیونکہ ساتھ ہی ساتھ صفائی کرنے میں پھر بعد میں بہت زیادہ بکھیرا نہیں بکھرتا اور ویسے بھی میسی کچھن میں کام کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا اب ہم بیٹر تیار کر لیتے ہیں پیٹیز کے لیے تو سب سے پہلے تین عدد انڈے ہیں جو انہیں ایک ایک کر کے ہم بال میں شامل کریں گے تاکہ اگر کوئی انڈہ خراب ہو تو پھر ہم آسانی سے اس کو نکال سکیں اس لئے اختیار سے تینوں انڈوں کو آپ الہیدہ سے ایک ایک کر کے شامل کریں اور پھر ہینڈ بیٹر کی مدد سے آپ اس کو اچھی طرح بیٹ کر دیں تاکہ انڈے کی زردی اور سفیدی جونسی وہ ایک جان ہو جائیں جب اچھی طرح چار سے پانچ میٹ آپ انڈوں کو بیٹ کر لیں اور خوب جان سفیدی اور زردی ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں میدہ شامل کریں گے جیسا کہ میدے کی میرمنٹ ہم نے تین سے چار ٹیبل سپون کہا تھا تو ہم تین ٹیبل سپون شامل کریں گے اور اسی طرح دودھ بھی اسی ٹیبل سپون کی مدد سے ہم فور ٹیبل سپون دودھ شامل کریں گے دودھ شامل کرنے کے بعد ہم اس میں آلیف آئل جانسہ ہے وہ شامل کریں گے اسی چمچ کی میرمنٹ رکھیں جس سے آپ نے میدہ ڈالا ہے اسی میرمنٹ سے آپ نے دودھ شامل کرنا ہے اسی میرمنٹ سے آپ نے کوکنگ آئل شامل کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں ایک ہی لیول کی ہوں اور ایک ہی مقدار میں جائیں اب ہم ان چاروں چیزوں کو میدہ آدود انڈے اور آئل کو اچھی طرح بیٹ کریں گے اچھی طرح بیٹ کریں گے کہ تمام چیزیں اچھی طرح بیٹ ہو کے یہ دیکھیں کتنا سموتھ لیکورد تیار ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی گٹلی کوئی لمس باقی نہیں ہے اب ہم اس میں بیکنگ پاورڈر کے ٹو ٹی سپون جا ہاف ساشے میرمنٹ میں دیکھیں گے تو ٹو ٹی سپون اور اگر ویسے آپ ڈالنا چاہے تو ہاف ساشے یعنی کہ تقریباً ساڑھے چھ گرام کے لگ بھگ بنتے کیونکہ گیارہ گرام ہوتے تو ساڑھے پانچ گرام کے لگ بھگ بنے گا تو وہ ٹو ٹی سپون شامل کریں گے ہم اس میں اور بیکنگ پاورڈر کو اچھی طرح پھر ہینڈ بیٹر کی مدد سے مکس کریں گے بیکنگ پاورڈر مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم نے نمک اور کالی مٹ شامل کریں گے اور اس بیٹر کو دوبارہ سے دو سے چار منٹ کے لیے بیٹ کریں گے تاکہ نمک اور میٹ اچھی طرح مکس ہو جائے بیٹر کے اندر بیٹر میں نمک اور میچ کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اس بیٹر کو ان سبزیوں کے اندر مکس کریں گے اب اس بیٹر کو سارے کو ہم سبزیوں کے اوپر ڈال دیں گے اور ایز ویجل کسی سپون کی مدد سے یا کسی بھی ٹوز کی مدد سے اس بیٹر کو سبزیوں کے ساتھ ہم اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ سبزیاں اور بیٹر اچھی طرح مکس ہو جائیں اور تمام سبزی کو وہ بیٹر اچھی طرح لگ جائے تاکہ پکنے میں پھر آسانی ہو کہیں سے خوشک اور کہیں سے بیٹر زیادہ نہ ہو بہت اچھی طرح سبزیوں کی مکسنگ کریں گے اگر آپ تھوڑا زیادہ سپائس چاہتے ہیں تو آپ اس میں کوٹی ہوئی سرخ میچ بھی شامل کر سکتے ہیں اوڈر وائز اوریجنل ریسپی میں یہی ہے کہ آپ نے بلیک پیپر ہی جوز کرنی ہے کیونکہ آپ نے لائٹ ہیلتھ کے حساب سے آپ نے کھانا کھانا ہے اور یہ کہ ویٹ لاؤس میں اور ہیلتی فوڈ بہت ہی اچھا ہے آپ کے لئے کبھی کبھی ونس او ویک دینر ایز ای لنچ آپ جب ڈائیٹ کر رہے ہوں تو آپ اس کا استعمال کریں جو کہ بہت ہی آپ کو جوز فول رہے گا اب ہم نے ایک بیکنگ ٹریل لی اس کے اندر ہم نے بیکنگ شیٹ ڈال کے تمام سبزیوں کو اس کے اوپر ایونی سپریٹ کر دیا تاکہ کہیں سے اونچی یا نیچی یا تھوڑی یا زیادہ نہ رہے اب ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا چیز شامل کر دیں گے آپ کے پاس جو چیز ہے مزریلا ہے شیدر ہے جو چیز بھی ہے اب وہ چیز شامل کر کے ہلکی ہلکی اس کے اوپر لیر لگائیں گے ہم اور بہت اچھی طرح سے پھر اس کو اوپر ہم نے کلونجی ہے جانسی وہ 2 سے 3 ٹی سپون ہم نے کلونجی اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے اگر آپ کے پاس سیسمی سیڈ یعنی تیل ہیں تو آپ وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس اس ٹائم صرف کلونجی ہی ہے میں کلونجی شامل کروں گے اس میں اور ہم نے پہلے سے گرم ہونے کے لیے اوون کو 180 ڈگری پہ گرم ہونے کے لیے اوون کو آن کر دیا تھا اوون ہمارا تقریبا 180 ڈگری پہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اسے گرم ہون کے اندر 20 سے 25 منٹ کے لیے رکھیں گے اور تقریبا 20 منٹ کے اندر یہ ہمارا اوپن ٹرکش پیزا تیار ہو جائے گا 20 منٹ کے اندر ماشاءاللہ بہت خوشبودار اور ذائقے دار ہیلدی یہ ہمارا اوپن ٹرکش پیزا تیار ہے آپ اسے کسی بھی شیپ میں کٹنگ کر سکتے ہیں یہ بہت لذیذ اور مرزدار ہے میں نے اس کی پیزا کٹنگ میں ہی کٹنگ کی ہے اور میں اس کی بیک سیٹ بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی اچھی گورڈن کلر کی تیار ہوئی ہے بہت ہی مزیدار اور ہیلدی آپ کے لیے دینر ہے آپ اسے ایز ایڈینر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایز ای لنچ بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑی سی کیچپ آپ اس کے ساتھ استعمال کریں تو اس کے مزے کو دوبالہ کریں ہمیں اجازت دیں نیکس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ